خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے اکثر لوگ وہ کہتے سنا ہے گلت بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی جبکہ گلت بات برداشت کرنا ہی صبر ہے صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہوں صرف آپ کا رہم دل ہونا ہی کافی ہے علم ایک درخت ہے الفاظ اس کے پتے اور عمل اس کا پھل ہے دعاوں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاہیر آپ کی بہتری کے لئے ہوتی ہے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجئے کیونکہ زبان تو حیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں آج کل لوگ شرماتے کم اور شرم دلاتے زیادہ نظر آتے ہیں سچ بولنے کا شوک ہے تو اپنے بارے میں بولیے لوگوں کی زندگی ایک عذاب نہ بنائیں انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا ماف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا سمجھو کچھ نہیں سیکھا آپ کو نظر انداز کرنے والا آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑ کر آپ سے یہ وقت مانگنے لگتا ہے اگر آپ آپ کو نظر انداز کرنے والا آپ کو نظر انداز کرنا چھوڑ کر آپ سے یہ وقت مانگنے لگتا ہے اگر آپ اس وقت کی بیک مانگنا اور اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ مر چکے ہیں تو آپ کو واقعی ان لوگوں کے لئے مر جانا چاہیے